ہیلو نموست کار میرے نام ہے ایفیدان شراب سبیق ہمارے چینل پر دوستو سواگت ہے آج بہتوں کو نیند نہیں آنے والی ہے کراچی کے دلوں کو نیند نہیں آنے والی ہے اور یہ سچ ہم بتا رہے ہیں کیونکہ بابر آزم نے آج میچ کے بعد جو کہا ہے اور میچ میں جو کچھ بھی ہوا ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے پہلے بابر آزم نے بارہ ہزار ان پورے کیے گند باجوں نے بڑھیاں گند باجی کی جس نصیم شاہ پہ خوب تنقید ہو رہی تھی اسی نصیم شاہ نے اتنی لا جواب گند باجی کی سکندر وقت کا پچھوارہ اگدم لال ہو گیا ہوگا شاید کسی نے بجایا ہوگا اس کے پچھوارے پہ جس طریقے سے پچھلے میچ کے بعد جو ہے انہوں نے بیان دیا تھا ان کے بارے میں اس پر بھی بعد میں بات کریں گے الگ ویڈیو میں کریں گے لیکن آج کے مقابلے میں جیت کے بعد بابر آزم نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتا ہے بابر آزم نے کہا ہے کہ راولپنڈی کے میدان پہ آج جس طریقے سے ہماری گند باجیوں نے گند باجی کی ہے قابل تاریف ہے اور وہ تاریف کے حق دار بھی ہے نصیم شاہ نے بہت اچھا سپیل فے کا شاہنشاہ فریدی نے وکیڈ جھٹکے نواز نے بیچ میں اچھی گند باجی کی اور ہریس روف نے تو دو وکیڈ جھٹکے بھی اور ہم اپنے گند باجیوں کی وجہ سے جو ہے نیج لینڈ کو تین سو کے پار نہیں پہنچنے کے لیے دیا وہ لوگ دو سو اٹھاسی رن ہی بنا سکی دو سو نوازی رن کا ٹارگٹ ہمارے لیے چیزے وال تھا فقر زمان امام دونوں کی جوڑی جبردست ہے شک کے ساجداری کی جس کی وجہ سے ٹیم کے لیے چیزیں اور آسان ہو گئی اس کے بعد میرے اور فقر زمان کے بیچ میں بھی اچھی خاصی ساجداری ہوئی 50 پلس رن کے ساجداری ہوئی اور اس کے بعد ہم لوگ بڑی آسانی سے رن کو چیز کر لیا ہے بہران آپ کو بتا دے کہ بابر آزم نے آج کے مقابلے میں 49 رنز بنایا اور اسی دوران انہوں نے انٹرنیشنل کرکیٹ کریئر کے 12,000 رن بھی پورے کر لیا with 50 پلس ایوریج کے ساتھ بابر آزم نے یہ مقام حاصل کیا ساتھی سب سے تیز 12,000 رن بنانے والے دوسرے ایشن بھلے با آج ہو گئے پہلے نمبر پر بیراد کو لیا ہے جنہوں نے 276 ایننگ کا سہارہ لیا تھا اور بابر آزم نے 277 ایننگ کا سہارہ لیا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران بابر آزم نے 1 day اور test match سے زیادہ T20i مقابلہ کھیلا ہے اور T20i میں رنز بنانا آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بابجود انہوں نے 100 plus T20i مقابلہ کھیلا 1 day ابھی تک سو 1 day match بھی بابر آزم نہیں کھیلا ہے تو لانت ہے PCB پہ پہلی بات تو یہ اور اچھا پردرشن کیا ہے 40 رنز کافی زیادہ خود سے ناراج بھی تھے کہ جلدی آؤٹ نہیں ہونا تھا رنز اور چاہ رہے تھے بنانا اور شاید ٹکے ہوئے رہتے تو کیا پتا بابر آزم کا بھی آج سنچوری ہم لوگ منا رہے ہوتے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے بہرحال آج سب کچھ اچھا ہوا ہے 288 رن نیجلین نے بنائے تھے اور ٹیم کی طرف سے ڈینیل مچل نے 113 رن کی پاری کھیلی ویلی ینگ نے 86 رن کی پاری کھیلی ساتھ ویگیٹ کے نقصان پہ 288 رن 289 رن کا ٹارگیٹ ملا تھا اور پاکستان کی ٹیم نے 291 رن بنا لیا پانچ ویگیٹ ہو کے محمد رزوان نے 33 رن پاری کھیلی 34 گندوں کا سامنا کیا 42 رن کی پاری کھیلی نواد رہے ویننگ چوکہ بھی لگایا فخر زمان نے 117 رن کی پاری کھیلی پلیر آب دہ میچ کا آوارڈ جیتا اس کے علاوہ امام الہق نے 60 رن کا یوگدان دیا 65 گندوں کا سامنا کیا 5 چوکہ رہے ایک چھکہ بابر آزم نے 49 رن بنائے صرف اور صرف 46 گندوں پر 3 چوکہ اور ایک چھکہ لگایا 107 کا سٹرائک ریٹ تھا جبکہ رزوان نے جسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا رزوان نے 42 رن بنائے پلیر آب دہ میچ کا آوارڈ ملا ہے فخر زمان کو دھنیوال